لیکن عبدالقادر جیلانی جب تقریر کرتا تھا تو آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا وہ ایسے نہیں دیکھتا تھا آنکھیں بند کر کے کہتا تھا اللہ کی قسم جن کو تم صوفی بزرگ سمجھتے ہو ان کے پیشانیوں پر مجھے کلمہ کفر لکھا ہوا نظر آتا وا عبدالقادر جیلانی وا ایک عبدالقادر جیلانی زندہ ہو جائے تو ہمارا بھلا ہو جائے ایک عبدالقادر جیلانی پیرہ نے پیر اگر آ جائے تو ہمارا بھلا ہو جائے کیا انسان تھا اس کی تفسیر میں پڑھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر سکتا کیا اللہ نے اس بندے کو فساحت دی ہے کیا اس کو بلاغت دی ہے عبدالقادر جیلانی کو اس کی کتابیں غنیت التالبین اور الفتح الرحمانی کتابیں جب آدمی پڑھتا ہے تو ان کتابوں سے بھی عبدالقادر جیلانی کے روح کی خوشبو آ جاتی ہے کہ کیا بندہ تھا یہ اور میرے بہت سے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ کے اطلاع کے لئے عرض کروں عبدالقادر جیلانی کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو عیسائیوں کی قبرستان میں دفن کرو اگر آپ کو اردو میں سمجھ میں نہیں آتی تو بلوچی سندھی میں بتا دو یا پشتوں میں بتا دو جس عبدالقادر جیلانی کے کہ ہم ماننے والے ہیں وہ عبدالقادر جیلانی اتنا اللہ کا محبوب اتنا قریب ہے اور بے نماز اور بے دین اور روزہ نہ رکھنے والوں کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ان کا دشمن نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان کا نکاح ہوا نہیں ہے ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ حرامی پیدا ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا نکاح ہوا نہیں ہے یہ جو بچے جو ہو رہے ہیں یہ حرامی ہیں یہ دو نمبر کے ہیں ان کو تو پھر عبدالقادر جیلانی کے حوالے کر دو فیصل عیدی کے حوالے کرو یہ بچے آپ کے نہیں ہیں یہ دو نمبر کے ہیں اور یاد بھی مر جائے تو اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفعہ نہ کریں یہ عبدالقادر جیلانی کا مذہب ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے